حاضرین محفل ایک بار میں پھر سید صلاح الدین صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں اس خوبصورت اور عظیم شان مشاعرے کے احتمام کے لیے اور شکریہ ادا کرتا ہوں ان کی اردو دوستی اور عدب نوازی کا آئیے دوستو میں یہ اس کرنا چاہتا ہوں کہ اگر گنیس بک میں یہ ریکارڈ بھی درج کیا جاتا ہوتا کہ دنیا میں سب سے زیادہ مشاعرے کس نے اناؤنس کیے ہیں تو بلا صبح وہ عالی وقار انور جلال پوری کا نام ہو ہوتا جو اپنی آواز کے جادو انداز کے سہر اور لہجے کی انفرادیت کی بنیاد پر نہ صرف ہندوستان اور پاکستان کے مشاعروں کی ضرورت ہیں بلکہ امریکہ اور متحدہ عرب امارات کے اور دیگر ممالک کی مشاعروں کی ضرورت ہیں تو ہے وقار انور وقار محفل شیروں سخن ہے تو تجھ پر سخن شناسوں کی جانے نسار ہیں آپ پھول جیسی غزلوں کی خوشبو بکھیر دے تیرے لیے سماعتیں بے قرار ہیں جتنے اچھے ناظم اتنے ہی اچھے غزل کے شاعر جناب انور جلال پوری مائک پر حضرات محترم فاطمی صاحب تشریف رکھتے ہیں ان کا استقبال نہ کرنا گستاخی ہوگی وہ ہماری مرکزی کیبنٹ کی عبرو ہے چند شیر آپ مجھ سے سن لیجئے دو تو دعائیہ شیر کہ پیڑ جو سوک گیا ہے وہ ہرا ہو جائے پیڑ جو سوک گیا ہے وہ ہرا ہو جائے میرے مالک میرا اتنا تو کہا ہو جائے پیڑ جو سوک گیا ہے وہ ہرا ہو جائے میرے مالک میرا اتنا تو کہا ہو جائے یا الہی مجھے وہ دن بھی دکھا دے ایک دن یا الہی مجھے وہ دن بھی دکھا دے ایک دن میرا نقصان ہو غیروں کا بھلا ہو جائے بھئی کیا کہنے ہیں پیڑ جو سوک گیا ہے وہ ہرا ہو جائے میرے مالک میرا اتنا تو کہا ہو جائے یا الہی مجھے وہ دن بھی دکھا دے ایک دن میرا نقصان ہو غیروں کا بھلا ہو جائے دو شر سنئے کہ کس کے میں ساتھ چلوں اور میں کس کا ہو جاؤں کس کے میں ساتھ چلوں اور میں کس کا ہو جاؤں اس سے بہتر ہے اکیلا رہوں تنہا ہو جاؤں کس کے میں ساتھ چلوں اور میں کس کا ہو جاؤں اس سے بہتر ہے اکیلا رہوں تنہا ہو جاؤں اتنی عزت کا خزانہ میں کہاں رکھوں گا اتنی عزت کا خزانہ میں کہاں رکھوں گا سوچتا ہوں کہ کسی دن کہیں رسوہ ہو جاؤں اتنی عزت کا خزانہ میں کہاں رکھوں گا سوچتا ہوں کہ کسی دن کہیں رسوہ ہو جاؤں دیکھئے بہت دن کے بعد یہ موقع ملا ہے کہ آپ میرے شیر عزت سے سن رہے ہیں سنئے گا کہ کسی سجدہ کرو آخر کسی اپنا خدا مانو رکھ سب سنئے کسی سجدہ کرو آخر کسی اپنا خدا مانو کہ ہر پتھر یہی کہتا ہے مجھ کو دیوتا مانو کسی سجدہ کرو آخر کسی اپنا خدا مانو کہ ہر پتھر یہی کہتا ہے مجھ کو دیوتا مانو اور سارے خوددار لوگوں کی خودداریوں کی نظر کہ میں اس دن خودکشی کرلوں گا جس دن یہ سنا میں نے میں اس دن خودکشی کرلوں گا جس دن یہ سنا میں نے میرے پیچھے چلو میری سنو میرا کہا مانو بہت اچھے کسے سجدہ کرو آخر کسے اپنا خدا مانو کہ ہر پتھر یہی کہتا ہے مجھ کو دیوتا مانو میں اس دن خودکشی کرلوں گا جس دن یہ سنا میں نے میرے پیچھے چلو میری سنو میرا کہا مانو بہت اچھے دوستو سنیے گا کہ مقتل میں ہر ایک نیزے پہ سر کیسا لگا ہے مقتل میں ہر ایک نیزے پہ سر کیسا لگا ہے جہاں تم نے بچا لی ہے مگر کیسا لگا ہے مقتل میں ہر ایک نیزے پہ سر کیسا لگا ہے جہاں تم نے بچا لی ہے مگر کیسا لگا ہے اس بار تو آنکھوں سے تھکن جھانک رہی ہے اس بار تو آنکھوں سے تھکن جھانک رہی ہے اس بار میرے یار سفر کیسا لگا ہے اس بار تو آنکھوں سے تھکن جھانک رہی ہے اس بار میرے یار سفر کیسا لگا ہے اور آپ سب کی نظر کہ پردیس میں تم خوش تھے مگر یہ تو بتاؤ پردیس میں تم خوش تھے مگر یہ تو بتاؤ گھر لوٹ کے آئے ہو تو گھر کیسا لگا ہے بہت اچھے پردیس میں تم خوش تھے پردیس میں تم خوش تھے مگر یہ تو بتاؤ گھر لوٹ کے آئے ہو تو گھر کیسا لگا ہے کیا کہنے مقتل میں ہر ایک نیزے پہ سر کیسا لگا ہے جہاں تم نے بچا لی ہے مگر کیسا لگا ہے بہت اچھے شرح سنیے گا کہ زمین پہاڑ شجر آسمان تماشا ہے زمین پہاڑ شجر آسمان تماشا ہے دکھائی دیتا ہے جو بھی یہاں تماشا ہے زمین پہاڑ شجر آسمان تماشا ہے دکھائی دیتا ہے جو بھی یہاں تماشا ہے اور اسی تلاش میں ایک عمر کاٹ دی میں نے اسی تلاش میں ایک عمر کاٹ دی میں نے کہاں تماشا نہیں ہے کہاں تماشا ہے بھائی بھائی اسی تلاش میں ایک عمر کاٹ دی میں نے اسی تلاش میں یک عمر کاٹ دی میں نے کہاں تماشا نہیں ہے کہاں تماشا ہے اسی تلاش میں عمر کاٹ دی میں نے کہاں تماشا نہیں ہے کہاں تماشا ہے اور ایک شیر سنیے کہ لہو ہے گرم تو سب لگ رہا ہے سچ ورنہ ڈاکٹر صاحب سنیے گا لہو ہے گرم تو سب لگ رہا ہے سچ ورنہ یہ سارا پیار میری جانے جان تماشا ہے لہو ہے گرم تو سب لگ رہا ہے سچ ورنہ یہ سارا پیار میری جانے جان تماشا ہے اور کوئی جو یہ شہر سنیے گا کوئی جو دیکھ کے رو دے تو رخ بدل جائے فاطمی صاحب سمیے گا کہ کوئی جو دیکھ کے رو دے تو رخ بدل جائے وگرنا جلتا ہوا یہ مکام تماشا ہے کوئی جو دیکھ کے رو دے تو رخ بدل جائے وگرنا جلتا ہوا یہ مکام تماشا ہے زمین پہاڑ شجر آسمان تماشا ہے دکھائی دیتا ہے جو بھی یہاں تماشا ہے دوستو ایک غزل چند شیر کی جس میں ہم شاعروں کی زندگی ہے یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو سنا دوں اور اس میں تین تین ٹکڑے ہر مصرے میں ہیں توجہ چاہوں گا سنیے گا کہ دن کو دھوپ میں چلنا شب میں موم سا جلنا بس یہی کہانی ہے یہ ہم لوگوں کی زندگی کہ دن کو دھوپ میں چلنا شب میں موم سا جلنا بس یہی کہانی ہے ہم فقیر لوگوں کے پھول سے لڑکپن کی دھول سی جوانی ہے دن کو دھوپ میں چلنا شب میں موم سا جلنا بس یہی کہانی ہے ہم فقیر لوگوں کے پھول سے لڑکپن کی دھول سی جوانی ہے شیر سنیے گا کہ فکر حال و مستقبل بے یقین سی منزل کرب روح و درد دل تین تین فکر حال و مستقبل بے یقین سی منزل کرب روح و درد دل آس کے گلستہ میں یاس کے بیابا میں زندگی گوانی ہے ہم فقیر لوگوں کے پھول سے لڑکپن کی دھول سی جوانی ہے شیر سنیے گا کہ کئیسی عزت و شہرت کئیسا پیار کیا چاہت کئیسی عزت و شہرت کئیسا پیار کیا چاہت کئیسی بیکران دولت کئیسی عزت و شہرت کئیسا پیار کیا چاہت کئیسی بیکران دولت اس کا کیا بھروسہ ہے اس کا کیا ٹھکانہ ہے یہ تو آنی جانی ہے کم فقیر لوگوں کے پھول سے لڑکپن کی دھول سی جوانی ہے یہ شیر ایک سنیے یاد کر لیجئے گا کام آئے گا کہ بے سبات دنیا میں ہر غرور جھوٹا ہے ہر آنا ہے بے قیمت بھائی وسیم چشتی دکھائی پڑھ لیں سنیے گا کہ بے سبات دنیا میں ہر غرور جھوٹا ہے ہر آنا ہے بے قیمت وقت خود بتا دے گا کون کتنا گہرا ہے کس میں کتنا پانی بے سبات دنیا میں بے سبات دنیا میں ہر غرور جھوٹا ہے ہر آنا ہے بے قیمت وقت خود بتا دے گا کون کتنا گہرا ہے کس میں کتنا پانی ہے یہ شیر سنیے گا یہ متوسط طبقہ جو میڈل کلاس ہے اس کے گھر کے اندر کا کیا درد ہے اور باہر کی زندگی اس کی کتنی مصنوعی ہے یہ سنیے گا لوگ گھر کے باہر تو اپنا دکھ چھپاتے ہیں خوب مسکراتے ہیں لوگ گھر کے باہر تو اپنا دکھ چھپاتے ہیں خوب مسکراتے ہیں اور گھر کے آگن میں ایک شکل بالغ ہے دوسری سیانی ہے لوگ گھر کے باہر تو اپنا دکھ چھپاتے ہیں خوب مسکراتے ہیں اور گھر کے آگن میں ایک شکل بالغ ہے دوسری سیانی ہے اور آخری شعر کہ خود غرض زمانے میں کیا بلندیو پستی کیسی موج اور مستی خود غرض زمانے میں کیا بلندیو پستی کیسی موج اور مستی سب کا ایک افثانہ سب کا ایک ہی قصہ سب کی ایک کہانی ہے سب کا ایک افثانہ سب کا ایک ہی قصہ سب کی ایک کہانی ہے دن کو دھوپ میں چلنا شب میں مومسا جلنا بس یہی کہانی ہے ہم فقیر لوگوں کے پھول سے لڑکپن کی دھول سی جوانی ہے سب کا ایک ہی سو راید موسیقی